مالٹا کا ورک ویزا آپ کو کتنے پیسے دینے پڑیں گے اس اجنٹ کو یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ یورپ میں کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں کم پیسوں میں کام تعلیم کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے انشاء اللہ تعالی مکمل انفرمیشن دیں گے آپ کو مالٹا کے شینجن ورک ویزے کے حوالے سے اگر آپ نئے ہیں تو چینل ٹیچ ویزا اور ٹیچ ویزا پنجابی کو سسکرائب ضرور کیجئے مالٹا کا ورک ویزا ورک پرمٹ اون پاکستانی پاسپورٹ آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں کیا اس کی فیس ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیا اس کی عمر ہے کس عمر کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی عمر اگر اٹھارہ سال اور پنجتالیس سال کے درمیان ہے تو آپ مالٹا کا جو ویزا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آپ میٹرک پاس ہونے چاہیے اگر آپ میٹرک پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ کا آپ کے پاس دو سے تین سال کا ڈپلومہ اور ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے مالٹا ورک ویزے کی اگر فیس کی بات کرے تو اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ مالٹا کے ورک ویزے کے لیے کس کس کیٹیگری میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے آن لین جا کر یہ چیک کرنا ہے کہ آپ جس کیٹیگری میں آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں مالٹا کا ورک ویزا کیا اس میں کوئی ویزا آویلیبل دو ہزار بیس میں ہے یا پھر نہیں ہے یہ چیک کرنا لازمی ہے آپ کے لیے جب آپ چیک کر لیں گے اس میں جو کیٹیگری ہیں وہ شیف کی کیٹیگری ہیں رک ڈرائیونگ کی کیٹیگریز ہیں اس کے بعد ٹریکسی ڈرائیور کی کیٹیگریز ہیں اور بھی کافی زیادہ فوٹلنگ کے اندر کام ہے لیبر کا کام ہے کافی زیادہ جو ویزے ہیں وہ اس وقت مالٹا نے انناؤنس کیے ہیں آپ ان کے افیشل ویب سیٹ پر جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہاں پر جا کے آپ اس کو اچھی طرح سے واج کر سکتے ہیں اب آپ نے اپنی جو کیٹیگری ہے وہ سیلیکٹ کر لی اور اپنی جو کیٹیگری ہے وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنے اپنی جو سی وی ہے وہ ان کو سینڈ کرنی ہے وہ آپ کو آپ کا جاپ آفر لیٹر بیجیں گے ور کونٹرکٹ بیجیں گے یہ دو چیزیں مالٹا سے آئیں گی جب یہ دونوں چیزیں مالٹا سے آئیں گی آپ پاکستان سے جو آپ کو چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی وہ ہوں گی آپ کا ویلیٹ پاسپورٹ جو کہ سکس منت ویلیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس چار ادر آپ کی جو فوٹوز ہیں وہ ہونی چاہیے یہ ریکوائرمنٹ ہے جو آپ نے پاکستان سے لینی ہے اور جو آپ کا جو امپلائی ہے آپ کا ور کونٹرکٹ ہے جاپ آفر لیٹر ہے وہ آپ کا امپلائی مالٹا سے آپ کو سینڈ کرے گا یہ تمام چیزیں آپ نے امبیسی میں جمع کروانی ہے امبیسی سے آپ کا جو ویزا ہے وہ لاکھ کے آ جائے گا اس کی جو فیز ہے وہ کوئی نہیں ہے کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو آپ کو ٹیگٹ اور آپ کی جو ویزا فیز ہے وہ آپ جب مالٹا چلے جائیں گے تو آپ کو واپس بھی کر دیے جائیں گے اگر آپ جینمن طریقے سے ہود مالٹا کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگتا لیکن آپ اگر آپ یہی ویزا کسی اجنٹ کے ذریعے سے لیتے ہیں تو یہی ویزے کا سولہ لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ روپیہ تک پاکستان میں لے رہے ہیں دوہزار بیس میں ابھی تک کوئی بھی مالٹا کا ویزا نہیں لگا ورک ویزا میں ہنڈر پرسنٹ گھرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ایک تو یہ وائرس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ویزی ہیں وہ بند ہو چکے تھے اب جب آہستہ آہستہ تین اگست کو یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تین اگست سے لے کر کافی زیادہ جو مالٹا کی جو آنلین ویب سائٹ ہیں جابز کی وہ اس کے اوپر کافی زیادہ انٹرنیشنل جاب پوسٹ کی جا رہی ہیں ڈرائیونگ کی فوڈ کڈر کی ہیٹ کٹر کی کنسٹرکشن کے کام کی کافی زیادہ جو جابز ہیں وہ پوسٹ کی جا رہی ہیں جن کے اوپر آپ جا کر اپلائی کر سکتے ہیں اپنی جو سی وی ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی ریکوارمنٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں تو آپ کو وہ کونٹیکٹ کریں گے کے بعد مکمل انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو سینڈ کر دی جائے گی ایمپلائی کی طرف سے پاکستان میں اس وقت جو فراڈی ایجنٹ ہیں وہ اسی ویزے کا اور جو اٹلی کا جو سیزنل ورک ویزہ ہوتا ہے اسی ویزے کی بیس کے اوپر آپ سے نو لاکھ سے لے کر تقریباً بیس لاکھ روپیہ تک لیتے ہیں اٹلی کے سیزنل ورک ویزے کا اور اگر آپ بات کریں مالٹا کے ورک ویزے کی یا پھر کسی دوسرے امولک کے ورک ویزے کی جیسے جاپان ہو گیا یا پھر یوکے کا سیزنل ورک ویزہ ہو گیا اس کی تو وہ تقریباً بیس لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ روپیہ تک بھی آپ سے لیتے ہیں جتنی بھی ویب سائٹ میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سب ویب سائٹ کا لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ وہاں پر جا کے اچھی طرح سے سرچ کیجئے کہ آپ کی جو کیٹاگری ہے وہ دو ہزار بیس پہ آویلیبل ہے یا پھر نہیں ہے اگر آویلیبل ہے تو آپ اس میں اپنی جو سی وی ہے وہ سینڈ کیجئے اگر نہیں اویلیبل تو آپ کسی دوسری ویب سائٹ پر جائیے وہاں پر اپنی جو کیٹاگری ہے وہ سلک کیجئے اور اس میں اپلائی کیجئے یاد رہیں کسی بھی ملک کا اگر آپ ورک ویزہ اپلائی کرتے ہیں تو سی وی ہونا لازمی ہے سی وی ضرور بنائیے اور اچھی طرح سے اپنی جو سی وی ہے وہ پہترین قسم کی بنائیے تاں کہ جب بھی آپ کی کوئی سی وی دیکھئے تو اسے اچھی طرح آپ کے بارے میں انفرمیشن معلومات پتا چاہ جائے کہ یہ بندہ اس کام میں زیادہ اکسپلٹ ہے اسی لیے اس کو ہی ورک ویزہ دینا چاہیے تو اس لیے سی وی ضرور بنائیں اور اچھی طرح سے سی وی کو بنائیں مالٹا کے بارے میں آپ کو معلومات دے مالٹا ایک شینجن یوربی یونین کا پارٹ ہے جو کہ اگر آپ اس کا ورک ویزہ حاصل کر لیتی ہیں آپ مالٹا چلے جاتے ہیں تو آپ تقریباً تمام 26 کنٹری میں ٹریول کر سکتے ہیں مالٹا ایک ایسا یوربین یونین کا واحد ملک ہے جس میں انگلیش زبان اس کی آفیشل زبان ہے باقی جتنے بھی یوربین ممالک ہیں سپین ہو گیا سویڈن ہو گیا جتنے بھی یوربین مالک ہیں ان کی اپنی اپنی زبان ہے اور جو مالٹا ہے اس کی آفیشل جو زبان ہے وہ انگلیش ہے اس لیے آپ کو کافی زیادہ آسانی ہوگی اس ملک میں کام کرنے کے حوالے سے اور یہ ایسا واحد ملک ہے کہ یہاں پہ پیپر حاصل کرنا ٹیمپریری ریزیڈنٹ حاصل کرنا جو کہ تین ماہ سے لے کر تین سال تک ہی ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے حاصل کرنا کسی دوسرے یوربین ملک کی اگر آپ ٹیمپریری ریزیڈنٹ بھی حاصل کرتی ہیں تو اس کے لیے بھی کافی زیادہ ریکوارمنٹ اور آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے تو کل ملا کے بات یہ ہے ٹیمالٹا کا ورک پرمٹ آپ اپلائی کیجئے کم پیسوں میں اپلائی کیجئے کم تلیم کے ساتھ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ ہود اپلائی کیجئے سب سے بیسٹ کنٹری ہے یورپ کا کیونکہ دوہزار بیس میں اگر بات کرے دوہزار انیس میں بات کرے تو کافی زیادہ ملکوں نے اپنا جو کوٹا ہے ورک ویزوں کا سیزنل ورک پرمٹ کا اس میں پاکستان کو اناؤنسمنٹ نہیں تھا کیا امید کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویزے یہ نکالیں گے پاکستانیوں کے لیے انڈین کے لیے بنگلہ دیشوں کے لیے کیونکہ ہر سال مالٹا جو ہے وہ کافی زیادہ ورکرز دوسرے کنٹیوں سے مغواتا ہے نان یورپن کنٹری سے تو دوہزار بیس میں اٹلی نے اپنے جو سیزنل ورک ویزے ہیں وہ اناؤنسمنٹ نہیں تھی کی یوکے نے نہیں کیا جپان نے ابھی تا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کیا اس کے بعد ساؤتھ کورین جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی بہت کم لیبر کو پاکستان سے لیا تھا اور امید کی جا رہی ہے کہ دوہزار بیس جب ختم ہوگا تو دوہزار اکیس میں کافی بڑے بڑے کنٹری جو ہیں وہ اناؤنسمنٹ کریں گے ورک پرمنٹ کے حوالے سے پاکستانیوں کو اس لسٹے میں شامبل ضرور کیا جائے گا انشاءاللہ جب اٹلی اپنے جو سیزنل ورک ویزے کی اناؤنسمنٹ کرے گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے جپان اناؤنسمنٹ کرے گا تو اس کے اوپر بھی کوئی بھی ملک اگر ورک ویزا اناؤنس کرتا ہے اس میں پاکستان شامل ہو یا نہ ہو انشاءاللہ اس چینل کے اوپر آپ کو ویڈیو مل جائے گی اور مکمل انفرمیشن مل جائے گی اے ٹو زیڈ کس طرح اپلائی کرتی ہیں کیا پیس ہے اور کیا کیا ریکوارمنٹ آپ پاکستان سے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں یو اے ای سے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر ملیشیا تھائی لینڈ یا کسی بھی گلف کنٹری میں وجود ہیں آپ وہاں سے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں یہ تمام ریکوارمنٹ تمام فیز تمام معلومات آپ اس یوٹیوب چینل ٹیچ ویزا پر مل جائے گی تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے ہمارا چینل ٹیچ ویزا اور ٹیچ ویزا پنجابی سسکرائب کر لیجئے لال کلر کا بٹن ہوگا ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن ہوگا اسے بھی ضرور پریس کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ